اسلام علیکم دوستو کیسے ہو آپ سب میں ہوں علیج اور آپ ہیں اس وقت میرے یوٹیوب چینل علیشہ موسٹ رومنٹک نوولز پہ تو بائیس آج کی اپیزوڈ سٹارٹ کرتے ہیں جب آپ کو پتہ ہے میں کچھ دنوں سے ٹھیک نہیں ہے تو دو دن اپیزوڈ نہیں آئی تھی ویسے لکھ میں نے لیے دونوں ریکارڈنگ میں مجھے مسئلہ ہو رہا ہے میں سے ریکارڈنگ نہیں ہو رہی تو آج سندے ہے تو میں نے سوچا کہ ایک ریکارڈ کر کے اپلوڈ کرتی ہوں اور اس کے بعد جو دوسری ہے وہ میں شام تک یا پھر رات تک پوسٹ کر دوں گی ویسے بھی یہ سندے ہے تو دو دن میں نے ایک فرائیڈے کو نہیں دی تھی اپیزوڈ ایک سیٹڈے کو نہیں دی تو یہ والی فرائیڈے والی ہے جو کہ آپ کو مل رہی ہے تو لیسٹ آٹھ آج کی اپیزوڈ جان تیرے قدماش رکھی ہوئی ہے کس نمبر گیارہ تحریر عرید شاہ بابا کے چلے جانے کے بعد وہ سیدھا اپنے کمرے کی طرف آ گیا تھا جہاں اس نے رہنا تھا وہاں سے کچھ لوگ بیٹھ نکلوا رہے تھے اور اس نے کمرے سے کچھ اور فالتو چیزیں بھی نکالنے کے لیے کہہ دیا تھا ان لوگوں نے فوراں ہی اس کی بات کو مانتے ہوئے وہ ساری چیزیں وہاں سے نکلوا دی تھی سر اس کے علاوہ اگر آپ کمرے میں کچھ اور کروانا چاہتے ہیں تو بتا دیجئے آپ کے والد نے کافی ایکسٹرا چارجز دیئے ہوئے ہیں آپ کی مرضی کے مطابق آپ کے کمرے کو تیار کر دیا جائے گا جس طرح سے آپ کہیں گے سب کچھ بلکل ویسا ہی ہوگا مینیجرز اس کے پاس آ کر بول رہا تھا نہیں مجھے اور کوئی بھی چینجنگ نہیں کروانے بس ٹھیک ہے باقی تو ویسے بھی گزارہ میں کر ہی لوں گا بس مجھے کوئی ڈسٹرب نہ کرے اور بار بار کوئی میرے کمرے میں نہ آئے مجھے یہ چیز پسند نہیں ہے جی جی سر اس نے کافی نارمل سا جواب دیا تھا جی جی سر آپ کو کسی طرح کی کوئی پریشانی نہیں ہوگی بلکل پریشانی کرتے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو کوئی یہاں ڈسٹرب نہیں کرے گا آپ جب آپ چاہیں تو کمرے سے باہر آ جائیے گا آپ بس ہمارے انسیٹیوٹ سے باہر نہیں جا سکتے باقی آپ جو چاہے وہ کر سکتے ہیں یہاں آپ پوری طرح سے آزاد ہیں مینیجر نے کہا تھا ہاں ٹھیک ہے میں نے رولز پر لیے تھے میں جانتا ہوں میں یہاں سے باہر نہیں جا سکتا لیکن تین مہینے کی قید کچھ زیادہ لمبی نہیں ہے خیر کوئی بات نہیں تین مہینے تک میں یہاں سے باہر نہیں نکل سکتا اور نہ ہی کوئی مجھ سے ملنے آ سکتا ہے چلو کر لیتے ہیں بابا کی حاطر یہ تین مہینے کا کورس پوڑا وہ اس کے کندے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے اپنے کمڑے میں چلا گیا تھا جبکہ اس نے اندازہ لگایا تھا کہ یہاں ہر چیز ہی بورنگ تھی اپنے سمان میں سے اس نے اپنا ٹیپ دھوننا چاہا تو اسے اس کا ٹیپ کہیں بھی نظر نہیں آیا ایسا کیسے ہو سکتا ہے یہاں آنے سے پہلے اس نے اپنے بیک میں اپنی بہت ساری ضروری چیزیں ڈالی تھی اس نے ایک دفعہ پھر سے ٹھیک سے چیک کیا یہاں پر نہ تو اس کی بلوٹوٹ تھے اور نہ ہی اس کا فون تھا نہ ٹیپ تھا اور نہ ہی انٹرنٹ ڈیوائز تھی یہ ساری چیزیں کہاں چلی گئی وہ پریشانی سے پورا بیک ہی الٹا چکا تھا لیکن اس کے بیک میں کوئی بھی چیز موجود نہیں تھی تو کیا ان لوگوں نے اس کی چیزیں نکال لی تھی لیکن کیوں وہ اس کی پرسنل چیزوں کو کس طرح سے ایسی نکال سکتے تھے وہ غصے سے سوچتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا تھا میرے بیک سے میرے پرسنل چیزیں نکال لی گئی ہیں کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ آپ لوگوں نے میرے بیک کو کیوں چھیرا اور میری چیزیں کس کی اجازت سے نکال لی ہیں لائیے میری ساری چیزیں مجھے ابھی اور اسی وقت واپس کیجئے یہ کون سا طریقہ ہے آپ اس طرح بیک سے چیزیں کیسے میری اجازت کے بغیر نکال سکتے ہیں وہ ٹیبل پر پڑھی اپنی ساری چیزیں دیکھ چکا تھا اسی لیے سیدھے بات پر ہی آیا تھا سر یہ سب کچھ الاؤ نہیں ہے یہاں کے پیشنٹس نہ تو فون استعمال کرتے ہیں اور نہ ہی انٹرنیٹ بغیرہ کیونکہ منصیات دماغ پر زیادہ اثر تب کرتی ہیں جب آپ اس چیز کو دیکھتے ہیں آج کل انٹرنیٹ پر ایسا دور چل رہا ہے کہ ہر چیز میں کہیں نہ کہیں منشیات کا استعمال ہوتا دکھایا دکھاتے ہیں ہم اپنے پیشنٹس پر اس طرح کا برا اثر نہیں ہونے دیتے اسی لیے ہم ان کا انٹرنیٹ سسٹم بند کروا دیتے ہیں اوہ ہیلو میں اس چیز کو ہرگز نہیں مانتا میرا فون واپس کرو اور میرا ٹیپ دو ان چیزوں کے بغیر میں یہاں کیسے رہوں گا نہ میں اپنے والد سے مل سکتا ہوں نہ میں یہاں سے باہر نکل سکتا ہوں اور اب میں اپنا فون اور انٹرنیٹ بھی استعمال نہیں کر سکتا ہوں اس طریقے سے آپ مجھے ایک بہتر زندگی دیں گے وہ غصے سے بولا تھا جی سر اسی طرح ہم آپ کو ایک بہتر زندگی دے سکیں گے آپ دنیا اور دنیاوی چیزوں سے ہٹ کر دین کی طرف لوٹ آئیں گے اگر آپ انٹرنیٹ میں ڈھونڈ رہے ہیں تو نماز میں ڈھونڈیے آپ کو یہاں بہتر انٹرنیٹ ملے گی قرآن پاک کی تلاوت کیجئے اگر آپ کو نہیں آتا تو ہمارے انسیٹیوٹ میں آپ کو ہر چیز سکھائے جائے گی لیکن آپ کو دنیاوی چیزوں سے دور رہنا پڑے گا اور وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے بول رہا تھا اوہ ہیلو مجھے سب آتا ہے سمجھے تم اور میں نماز بھی پڑھتا ہوں لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم مجھ سے زبردستی یہ سب پچھ کرواؤ گے ٹھیک ہے میں یہاں پر ڈرگز چھوڑنے کے لئے آیا ہوں لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم مجھ سے میری زندگی کی ساری انٹرٹینمنٹ چھین لوگے میرا فون واپس کرو اب بھی اور اسی وقت اور دوسری بات نماز روزہ قرآن پاک یہ سب میرا اور میرے خدا کا معاملہ ہے تمہیں بیچ میں پرنے کی ضرورت نہیں اگر مجھے یہاں دینی تعلیم ہی لینی ہوتی تو میں کسی مدرسے میں جاتا نہ کہ یہاں آتا اور ویسے بھی تم ہدھ یہاں بیٹھ کے موبائل انٹرنٹ استعمال کر رہے ہو مجھے کس صحاب سے کہہ سکتے ہو کہ میں یہ استعمال نہیں کر سکتا سر رولز آپ کے لئے ہیں ہمارے لئے نہیں اور آپ کو ان سب چیزوں یہ سب چیزیں نہیں ملیں گی باقی اگر آپ چاہیں تو آپ ایک ہفتے کے لئے اپنے والد صرف ایک ہفتے کے بعد والد صرف فون پر بات کر سکتے ہیں صرف دس منٹ کے لئے وہ اپنی بات مکمل کرتا ہے اسے جانے کے لئے کہہ چکا تھا دیکھو تم ایسا نہیں کر سکتے اگر میرا تحان فون یا ان چیزوں پر نہیں رہے گا تو میرے مائن میں صرف ڈرگس چلیں گی اور میں نشہ نہیں کرنا چاہتا وہ اسے سمجھاتے ہوئے بول رہا تھا نہیں سر رولز رولز ہیں آپ کو یہاں پر ویسے بھی نشہ نہیں کرنے دیں گے آپ جا سکتے ہیں وہ اب اپنی بات ختم کرتا چہرہ پھیڑ گیا تھا جبکہ شازل غصے سے اس کے کمرے سے نکلتا اپنے کمرے میں آ گیا تھا what the hell یہ لوگ ایسا کیسے کر سکتے ہیں یہ کیا طریقہ ہے علاج کرنے کا وہ مجھ سے میری زندگی کے ہر طرح کی انٹیٹیئرمنٹ چھین رہے ہیں اور میں آواز تک نہیں اٹھا سکتا مجھے ڈیڈ سے اس بارے میں بات کرنی چاہیے کرنی پڑے گی اس طرح سے مسئلے کا حل نہیں نکلے گا مجھے ڈیڈ لیکن ڈیڈ بھی انہی سب کو صحیح کہیں گے اور مجھے غلط لیکن پھر بھی مجھے یہاں مجھے انہیں بتانا تو چاہیے تاکہ یہاں پر میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے یہ غلط ہے ڈیڈ نے ہر چیز مجھے الاؤ کی تھی اور اس بارے میں تو انہوں نے میرا فون استعمال کرنا یہاں بند ہوگا اس طرح سے یہ لوگ میرے ساتھ ہرگز نہیں کر سکتے میں ایسا کچھ نہیں ہونے دوں گا اور ویسے بھی مجھے اس چیز کے بارے میں پہلے کسی نے بھی نہیں بتایا تھا اگر ڈیڈ مجھے اس بارے میں پہلے بتا دیتے تو میں کبھی بھی یہاں آنے کی غلطی نہیں کرتا مجھے ڈیڈ سے بات کرنی ہوگی وہ بھی آج ہی وہ پریشانی سے سوچنے لگا تھا ایک تو ان سب لوگوں نے اس سے اتنے سارے پیسے لے لئے تھے اور اب اس پر زندگی تنگ کرتے جا رہے تھے اس طرح سے تو وہ اپنی زندگی سے ہی تنگ آ جائے گا وہ ایک دفعہ پھر سے کمرے سے نکلتے ہوئے آفیس روم کی طرف آیا تھا مجھے میرے بابا سے فون پر بات کرنی ہے اس نے اندر داخل ہوتے ہوئے سامنے بیٹھے مینیجر سے کہا تھا جو ایک نظر اسے دیکھتا فون والے کو بات میں بات کرنے کا کہتا فون بند کر چکا تھا دیکھئے سر میری بات کان کھول کر سن لیں میں نے آپ کو ابھی تھوڑی دیر پہلے بتایا ہے کہ آپ ایک ہفتے سے پہلے اپنے والد سے فون پر بات نہیں کر سکتے آپ سے ان کا رابطہ اسی لئے ہتم کروایا ہے تاکہ آپ ہر چیز سے کٹ کر اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے بارے میں سوچیں اس لئے نہیں کہ بات بات پر اپنے والد کو فون کر کے ہماری شکایتیں کریں اس آدمی کا سارا انداز ہی بدل گیا تھا اس کے بات کرنے کا طریقہ کار ہی بدل چکا تھا اس کے والد کے سامنے وہ جتنا میٹھا بنا ہوا تھا اس کے سامنے اتنی ہی کرواہت سے بول رہا تھا مطلب تم لوگ یہاں مجھ پر میری زندگی تنگ کر دوگے اور میں اپنے بابا سے بات بھی نہیں کر سکتا وہ بے حد غصے سے گھورتے ہوئے بولا تھا جبکہ اس آدمی نے اس کی کسی بات کا جواب دینا جیسے ضروری ہی نہیں سمجھا تھا آپ اپنے کمرے میں جائیں اور فی الحال ریسٹ کریں یہی آپ کے لئے بہتر ہوگا اور باقی آپ کو کسی چیز کی پریشانی یہاں پر نہیں ہوگی لیکن انٹرنیٹ اور کسی رشتدار وغیرہ سے ملاقات یا بات آپ نہیں کر سکتے وہ آدمی اپنی بات ختم کر کے اسے ایک بار پھر سے جانے کا اشارہ کر چکا تھا حد ہے اس زندگی سے موت بہتر ہے میں اپنی زندگی میں خوش تھا مجھے یہاں آنا ہی نہیں چاہیے تھا مجھے نہیں کرنا یہاں پر کچھ بھی میں جا رہا ہوں یہاں سے وہ غصے سے اس سے کہتے ہوئے اس کے کمرے سے نکل گیا تھا جبکہ وہ آدمی اس کے جاتے ہی اٹھ کر کھڑا ہو چکا تھا رحمان یاسین یہاں آؤ شازل صاحب یہاں سے باہر نہیں جا سکتے اور یہ بات یاد رکھنا وہ میری اجازت کے بغیر انسیٹیوٹ سے باہر قدم نہ رکھیں اس نے باہر نکلتے ہوئے دو لڑکوں کو آواز دیتے ہوئے کہا تھا جب اس نے پیچھے مر کر دیکھا میں نے کہا میں یہاں تمہارے پاس نہیں رہوں گا اور نہ ہی میں کوئی کوش مکمل کروں گا میں اپنے گھر واپس جانا چاہتا ہوں مجھے نہ تو یہاں پر رہنا ہے اور نہ ہی کسی کا پابند ہونا ہے وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا تھا سر پابند آپ ہو چکے ہیں تین مہینوں کے لئے اب آپ یہاں سے کہیں نہیں جا سکتے نہ تو آپ اس انسٹیوٹ سے باہر نکل سکتے ہیں اور نہ ہی اس کورس کو مکمل کیے بغیر آپ یہاں سے جا سکتے ہیں وہ بولتے ہوئے رحمان اور یاسین کو اشارہ کر چکا تھا جو کہ اس کے ایک اشارے پر تیزی سے شازل کے پاس آتے ہوئے اسے بازو سے تھام چکے تھے سر پلیس آپ کمرے میں جا کر آرام کیجئے ہمیں کسی طرح کی سختی کرنے پر مجبور مت کیجئے آپ کے بابا نے ہمیں آپ کو کسی بھی طرح کا ٹوچر دینے سے منع کیا ہوا ہے باقی آپ کے بابا اور آپ جانتے ہی ہیں کہ نشا کرنے والوں کے ساتھ کیا کیا جاتا ہے وہ اپنے ساکپا انداز میں بولا تھا کیا کیا جاتا ہے ٹیل می کیا کروگے تم میرے ساتھ وہ غصے سے رحمان کو دھکا مارتے ہوئے اس کے سامنے آ گیا تھا سر پلیس اب بات کو بڑھا رہے ہیں پلیس آپ ریلیکس ہو جائیں ہم جو بھی کریں گے آپ کی بہتری کے لیے ہی کریں گے ہم آپ کے دشمن نہیں وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا تھا شٹ اپ جسٹ شٹ اپ اگر تم میرے دشمن نہیں ہو تو میرے دوست بھی نہیں ہو میں تمہیں جان سے مار ڈالوں گا تمہاری حمد کیسے ہوئی مجھ سے اس طرح سے بات کرنے کی وہ غصے سے اس کا گربان پکڑ چکا تھا آئی ایم سو سوری سر ہم آپ پر کسی طرح کی سختی نہیں کرنا چاہتے تھے لیکن یقین مانے آپ نرمی کے قابل ہرگز نہیں ہیں وہ اسے پیچھے کی طرف دھکا دیتے ہوئے دونوں لڑکوں کو اشارہ کر چکا تھا جو اگلے ہی لمحے اسے کابو کرتے ہوئے اس کے کمرے کی طرف گسیٹ نے لگے تھے چھوڑو مجھے میں کہتا ہوں چھوڑو مجھے میں یہاں نہیں رہوں گا تم لوگ چاہے کچھ بھی کیوں نہ کر لو میں یہاں سے جاؤں گا اور بابا کو تم لوگ کے بارے میں بتاؤں گا تم لوگ چیٹر ہو بے ایمانی کی ہے تم لوگ نے ہمارے ساتھ وہ غصے سے چلا رہا تھا جب کہ وہ اسے اس کے کمرے میں گسیٹ کر لاتے ہوئے اسے بیٹ پر ڈال چکے تھے یہ ہے حقیقت تم لوگوں کی ایک نمبر کے بے ایمان ہو تم لوگ میرے بابا سے پیسے لے کر ڈرامے بازیاں کرتے ہو میں گا کیس کروں گا میں تم سب پر وہ غصے سے بول رہا تھا جب رحمان نے انہیں وہیں پر پڑا کپڑا اس کے موں میں تھوسنا شروع کر دیا ہاتھ باند اس کے آیا برا نواب زادہ دوسرے لڑکے نے اس کی طرف اشارہ کیا تو وہ اگلے ہی لمحے اس کے ہاتھ باندھ جب شازل ایک زور دار لات اس کے پیٹ پر دے ماری جس پر وہ چلایا تھا سالے پہلے اس کے پیر باندھتا ہوں تو مجھے مارتا ہے وہ غصے سے اٹھتا اس کی ٹانگوں کو کنٹرول کرتا باندھ نہیں لگا تھا جب کہ وہ اپنا آپ چھوڑانے کے بہت کوشش کر رہا تھا جب کمرے میں دو اور آدمی دا ہل ہوئے تھے جو اسے ان دونوں سے زیادہ ہٹے کٹے تھے ان چاروں نے مل کر اسے باندھتے ہوئے بیٹ پر گرا دیا تھا وہ غصے سے انہیں گھور رہا تھا جب مینیجر اندر دا ہل ہوا نہ بیٹا زیادہ بلبلانے کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک کہا تُو نے تیرے باپ سے پیسے لوٹ کر تیرا وہی حال کریں جو یہاں کے باقی لوگوں کا ہوتا ہے تیرا فون انٹرنیٹ اس لئے بند کروایا ہے تاکہ تو اپنے باپ کو نہ بتا سکے اور نہ ہی اس سے رابطہ کر سکے تین مہینے تیرے یہی پر ختم ہو جائیں گے اور ہم نے تیرے باپ سے اس کورس کے پورے تیس لاکھ لیے ہیں مگر فکر مت کر اس تیس لاکھ میں ہمارے تین مہینے آسانی سے گزر جائیں گے اور جہاں تک تیری ڈرکس چھوڑنے کی بات ہے تو وہ چھوڑ یا نہ چھوڑ یہ تیری زندگی ہے ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں بس تو یہاں سے کہیں جا نہیں سکتا تین مہینے تجھے یہی پر رہنا ہوگا وہ اس کا گال تھپ تھپاتا اسے وہیں بیٹ پر گراتے ہوئے سب کو اپنے ساتھ آنے کا اشارہ کر چکا تھا اور سب لوگ وہاں سے نکل کر اس آدمی کے پیچھے چلے گئے تھے جب وہ بیبسی سے وہیں پرا ہوا تھا سو گائز یہ تھے آپ لوگوں کی آج کی اپی ریکارڈنگ کر اسے بھی اپلوڈ کر دوں لیکن مرضی ہے ریکارڈنگ کی اگر وہ ہوئی تو ٹھیک ہے نہیں تو پھر ہم کل کر لیں گے وہ بھی کل بھی ٹھیک ہوئی تو آپ کو بتاؤ میرا تیوز جے کو پیپر بھی ہے کل تو قائدی آسم کی چھٹی بس قائدی آسم کی چھٹی ہے پورے ملک کو چھٹی ہے لیکن میرے ڈیڈر ہرگز مجھے چھٹی نہیں دیں گے مجھے پتہ تو یار میں کوشش کروں گی اپلوڈ کرنے کی اگر مجھ سے ہوئی تو کر دوں گی ورنہ میرا سون سون تو آپ کو سنائی دے رہا ہوگا تو میں کیا ہی کہ سکتی ہوں ہی اپیسوڈ کو لائک کر دو کومنت کر دو شیئر کر دو اور لائک لازمی کر دینا بہت کم لائک کرتے ہم ملیں گے آپ کو نیکس اپیسوڈ میں رات کو ملتی ملتی ہوں کوئی گرنٹی نہیں لیکن یہ جو میں ایکس بیچ میں چھٹی ماری ہے اس کا ملتی کو لازمی پوڑا کر دوں گی کہ سنڈے کرتی ہوں تو ایسے میری ویکنڈ پر چھٹی ہوتی تو میری گلتی ہے جس کو میں accept کرتی ہوں تو ہم ملیں گے آپ